ملٹیپلائی کرتے ہیں مائنس سیون جو ہے نا وہ پہلے ملٹیپلائی ہوگا کس کے ساتھ مائنس تھری پلس ٹو آئیوٹا کے ساتھ اور اسی طرح یہ جو تھری آئیوٹا ہے یہ بھی ملٹیپلائی ہوگا کس کے ساتھ مائنس تھری پلس ٹو آئیوٹا کے ساتھ یعنی کہ مائنس سیون کو پہلے ان دونوں سے ملٹیپلائی کیا اور پھر پلس ٹھری کو بھی ان دونوں سے ملٹیپلائی کیا تو مائنس سیون ملٹیپلائیڈ بھی مائنس تھری ٹوینٹی ون اور مائنس سیون ملٹیپلائیڈ بھی ٹو آئیوٹا مائنس فورٹین آئیوٹا مائنس تھری کو تھری آئیوٹا سے کریں تو یہ بن جائے گا مائنس نائن آئیوٹا اور تین آئیوٹا کو دو آئیوٹا سے کریں تو یہ بنے گا پلس سکس آئیوٹا سکوئر کیونکہ آئیوٹا کو آئیوٹا سے کرتے ہیں تو آئیوٹا سکوئر بن جاتا ہے اور آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جو آئیوٹا سکوئر ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے مائنس ون تو یہ آپ کے پاس بنا ٹوئنٹی ون مائنس ان دونوں کو سنگل بنا لیں سنگل بنایا تو یہ بن گیا مائنس ٹوئنٹی تری آئیوٹا اور پلس سکس انٹو مائنس ون ٹوینٹی ون مائنس ٹوینٹی تھری آئیوٹا مائنس سکس ٹوینٹی ون میں اسے سکس گئے ففٹین بن گیا ففٹین مائنس ٹوینٹی تھری آئیوٹا یہ آپ کا آنسر اور یہ دیکھیں یہ کس فارم میں ہے اس نے کہا تھا کہ اے پلس بی آئیوٹا فارم میں لکھیں اس فارم میں تو یہ دیکھ لیں اے جو ہے نو وہ ففٹین ہے اور مائنس ٹوینٹی تھری آئیوٹا بھی آئیوٹا بن گیا اسی شکل میں یہ آ گیا ہے چلتے ہیں پارٹ نمبر ٹو کی طرف آپ کو یہ پتہ ہے کہ آئیوٹا سکوئر کتنا ہوتا ہے مائنس ون اب دونوں طرف سکوئر روٹ لیں ادھر بھی سکوئر روٹ ادھر بھی ادھر تو سکوئر روٹ ختم ہو جائے گا تو آئیوٹا کتنا بنے گا آپ کے پاس مائنس ون سکوئر روٹ اب اس کو تھوڑا سا اس کی شیپ چینج کرتے ہیں تو یہ اس کو ایسے لکھیں آپ فور ملٹی پلائٹ بائی مائنس ون اسی طرح یہاں پہ تھری مائنس فور ملٹی پلائٹ بائی مائنس ون ٹو مائنس فور کا سکوئر روٹ الگ کر لیا اور مائنس ون کا الگ کیا تھری مائنس فور سکوئر روٹ الگ کر لیا اور مائنس ون سکوئر روٹ الگ کیا ابھی وہ کہتا ہے کہ اس کو آئیوٹا فارم میں لے جاؤے لیکن اس میں تو آئیوٹا تھا ہی نہیں تو ہم آئیوٹا بنانے کی گوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس آیا ٹو اور فور سکوئر روٹ کتنا ہوتا ہے وہ بھی بن گیا ٹو اور مائنس ون ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مائنس ون سکوئر روٹ اس کے برابر ہوتا ہے آئیوٹا تو یہاں پہ کیا لکھ دیا آئیوٹا اور یہ بن گیا تھری مائنس ٹو آئیوٹا اب ہم ان کو اسی طریقے سے ملٹی پلائی کریں گے جیسے پارٹ ون کیا ہے کہ پہلے ٹو کس کے ساتھ ملٹی پلائی ہو جائے گا تھری مائنس ٹو آئیوٹا کے ساتھ اور پھر مائنس ٹو آئیوٹا کس کے ساتھ ملٹی پلائی ہو جائے گا تھری مائنس ٹو آئیوٹا کے ساتھ آپ ایسے ڈائریکٹ بھی ملٹی پلائی کر سکتے ہیں ٹو ملٹی پلائیڈ بھی ٹری سکس مائنس فور آئیوٹا مائنس سکس آئیوٹا اور پلس 4 iota square 6 minus ان دونوں کو اکٹھا کریں تو یہ بان جائے گا 10 iota اور پلاس 4 iota square کی جگہ کتنا پوٹ کر دیا minus 1 6 minus 10 iota minus 4 6 minus 4 کتنا ہو گیا 2 2 minus 10 iota یہ آپ کا آنسر part number 3 اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ square فارم میں ہے اس square کو open کر لیتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ a minus b whole square کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے a square minus 2 a b اور پلاس b square اس کو آپ open کریں یہ بنے گا a square mean square root 5 کا square minus 2 a کی جگہ پہ آ گیا 5 square root اور b کی جگہ پہ 3 iota اور پلاس 3 iota کا کیا لے لیا whole square اب square root اور square کینسل ہو گیا تو کتنا منہ 5 minus 2 کو 3 سے multiply کیا تو 6 اور square root 5 اسی طرح اور iota بھی اسی طرح اور پلاس 3 کا square کتنا ہوتا ہے 9 اور iota کا square iota کی 2 ہوتا ہے 5 5 minus 6 square root of 5 iota plus 9 اور iota square کتنا ہوتا ہے minus 1 5 minus 6 square root 5 iota minus 9 تو 5 minus 9 کتنا ہوتا ہے minus 4 minus 4 minus 6 square root 5 iota یہ آپ کا answer ہے مزید simplify کرنے کے دور ہوتا نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ حصہ جو ہے اس میں conjugate لینا ہے پہلے کیا لینا ہے اور conjugate آپ کو بتا ہے iota کا sign change کرتے ہیں یہ بنا 2 minus 3 iota اور اس کا conjugate لے لیا تو یہ کتنا مانگیا 3 plus 2 iota اب ان کو نارمل طریق سے multiply کرتے ہیں کہ پہلے 2 جو ہے وہ multiply ہو جائے گا 3 جمع 2 iota کے ساتھ اور پھر minus 3 iota جو ہے وہ multiply ہو جائے گا 3 plus 2 iota کے ساتھ 2 multiply by 3 6 plus 4 iota minus 9 iota اور minus 6 iota کی power 2 iota square کو minus one port کر لیں گے یہ بنا 6 minus 5 iota ان دونوں کے کٹھا کر لیں iota کو minus 6 اور یہ minus one بن گیا 6 minus 5 iota plus 6 6 اور 6 کو جمع کریں تو یہ بن گیا 12 minus 5 iota جو کہ آپ کا required answer ہے بچو نمبر 4 simplify and write answers in a plus b iota فام بچو یاد رکھو جب بھی iota denominator میں آتا ہے یعنی نیچے آتا ہے تو آپ نے اس کو rationalize کرنا ہے اور rationalize کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے one plus iota دیا گیا ہے آپ نے اس کا conjugate لینا ہے تو conjugate کتنا ہے one minus iota اس سے multiply بھی کرنا ہے اور اسی سے divide بھی کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں rationalize میں ساتھ mention کر دیتا ہوں rationalize کرنا ہے اس کو کہتے ہیں اب multiply میں اوپر سے multiply ہو جائیں گے اور نیچے والے نیچے سے تو یہ بن جائے گا minus two ایک bracket میں اور دوسری bracket میں one minus iota آ جائے گا اسی طرح نیچے بھی دو bracket ڈال لیں one plus iota اور one minus iota اب اوپر multiply کرنا ہے تو کر دیں نہیں تو اسی طرح رہنے دیں minus two one minus iota جب کہ نیچے فارمولا بنتا ہے اگر آپ کے پاس دیا ہوا a plus b into a minus b یہ والی شکل آپ کے پاس موجود ہو تو آپ کرتے یہ ہیں آ a سکوئر لیتے ہیں minus b کا سکوئر لیتے ہیں یہ دیکھیں a plus b اور a minus b والی شکل میں موجود ہے لہٰذا ہم کیا کریں گے اے کا سکوئر مین ون کا سکوئر اور بی کا سکوئر مین آئیوٹا کا سکوئر اس کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں تو یہ بنے گا مائنس ٹو ون مائنس آئیوٹا ون کا سکوئر ون اور آئیوٹا سکوئر ہوتا ہے مائنس ون یہ مائنس دبل مائنس آیا ہے کیونکہ ایک فارمولے بھی تھا اور دوسرا آئیوٹا سکوئر کی ویلیو آئی ہے تو آپ نے اس کو سمپلیفائی کیا تو یہ بنا مائنس ٹو ون مائنس آئیوٹا اور ڈیوائیڈ بھائی بن گیا ون پلس ون مائنس ٹو ون مائنس آئیوٹا اور ڈیوائیڈ بھائی ٹو بن گیا یہ ٹو سے ٹو کینسل ہو جائے گا تو یہ جو مائنس ہے اس کی وجہ سے اندر سائن چینج ہو جائیں گے تو یہ بن گیا مائنس ون اور مائنس اور مائنس پلس آئیوٹا تو یہ اے پلس بی آئیوٹا فارم آگئی پارٹ نمبر دو کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ ریشنلائز کریں تو یہ آپ کے پاس بنے گا ٹو پلس 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 آئیوٹا اس کا کانجو گیٹ کتنا ہوگا ٹو پلس آئیوٹا آئیوٹا سے آپ نے ملٹیپلائی کیا اور ٹو پلس آئیوٹا سے ڈی وائیڈ بھی کار دیا اب میں نے آپ کو کھایا دو بریکٹیوں اوپر ڈالیں ان کو ملٹیپلائی کر دیں ٹو پلس ٹری آئیوٹا اور ٹو پلس آئیوٹا آپ اس میں ملٹیپلائی اور نیچے دو بریکٹیوں میں آپ ڈالیں ٹو مائنس آئیوٹا اور 4 پلس آئیوٹا اوپر ملٹیپلائی نارمل طریقے سے کریں جیسے آپ نے پچھلے سوالوں میں کیا ہے یعنی کہ پہلے 2 ملٹیپلائی ہو جائے گا 4 پلس آئیوٹا کے ساتھ اور پھر پلس 3 آئیوٹا ہو جائے گا 4 پلس آئیوٹا کے ساتھ جبکہ نیچے آپ کو بتایا ہے کہ نیچے فارمولا بنتا ہے A مائنس B A پلس B جو کہ برابر ہوتا ہے A سکیر مائنس B سکیر یعنی کہ 4 کا سکیر مائنس آئیوٹا کا سکیر اب ملٹیپلائی کریں 2 ملٹیپلائی بھی 4 8 پلس 2 آئیوٹا پلس 12 آئیوٹا اور پلس 3 آئیوٹا سکیر اور نیچے آپ کے پاس بنا 16 مائنس مائنس 1 کیونکہ آئیوٹا سکیر کتنا ہوتا ہے مائنس 1 ہوتا ہے یہ آپ کے پاس بنا 8 پلس 14 آئیوٹا اور پلس 3 اور آئیوٹا سکیر کی جگہ آپ نے مائنس 1 ڈالا اور نیچے آپ کے پاس بنا 16 پلس 1 18 مائنس 3 اور یہ بن گیا 17 8 مائنس 3 کتنا ہوتا ہے 5 5 پلس 14 آئیوٹا ڈیوائیڈڈ بائی 17 اب اس 17 کو آپ دونوں نمبروں پر الگلگ ڈیوائیڈ کریں 5 بائی 17 اور پلس 14 بائی 17 آئیوٹا تو یہ آپ کے پاس A پلس B آئیوٹا فارم بان گئے اب ہم چلتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی طرف تو بلکل اسی پیٹرن پر ہوگا ہم اس کو ریشنلائز کریں گے یہ بن گا 9 مائنس 7 آئیوٹا ڈیوائیڈ بائی 3 پلس آئیوٹا ریشنلائز کریں گے 3 مائنس آئیوٹا اور نیچے بھی 3 مائنس آئیوٹا ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ آپ کو آ گیا ہے 9 مائنس 7 آئیوٹا 3 مائنس آئیوٹا اور نیچے 3 پلس آئیوٹا 3 مائنس آئیوٹا تو اوپر نارمل 3 کے سی ملٹیپلائی کر دیں 9 ملٹیپلائیڈ بائی 3 مائنس آئیوٹا مائنس 7 آئیوٹا کو بھی 3 مائنس آئیوٹا سے ملٹیپلائی کر دیں جبکہ نیچے فارمولا بنتا ہے a سکیئر مائنس b سکیئر 9 ملٹیپلائیڈ بائی 3 27 مائنس آئیوٹا مائنس آئیوٹا مائنس آئیوٹا آئیوٹا اور پلس 7 آئیوٹا سکیئر نیچے آپ کے پاس بنا 9 مائنس مائنس 1 27 مائنس 9 اور مائنس 21 مائنس 30 بن جاتا ہے مائنس 30 آئیوٹا اور یہ بن گیا پلس 7 اور مائنس 1 اور نیچے آپ کے پاس بنا 9 پلس 1 27 مائنس 30 آئیوٹا مائنس 7 divided by 10 بن گیا اب 27 مائنس 7 کتنا ہوتا 20 بنا 20 مائنس 30 آئیوٹا divided by 10 اب 10 کو دونوں پر divide کر دیں یعنی 20 by 10 مائنس 30 by 10 آئیوٹا 20 کو 10 پہ تقسیم کریں تو کتنا مان جاتا ہے 2 اور 30 کو 10 پہ تقسیم کریں تو 3 آئیوٹا یہ آپ کا a plus b آئیوٹا فارم میں آگیا part number 4 ہم سب سے پہلے تو اس کو single بنائیں گے single بنائے ریشنل لائز کریں گے ٹھیک ہے single بنانے کے لیے ہم اس کا کیا لیں گے lcm اور lcm کتنا مان گیا 3 پلس آئیوٹا تو lcm سیم ہے تو اوپر بن گیا 2 مائنس 6 آئیوٹا مائنس 4 پلس آئیوٹا اب مائنس ہے تو مائنس سائن کیا کرتی ہے چینج کرتی ہے تو یہ بنا 2 مائنس 6 آئیوٹا مائنس 4 مائنس آئیوٹا پلس مائنس میں چینج ہو گیا اور نیچے آپ کے پاس بن گیا 3 پلس آئیوٹا تو 2 مائنس 4 کتنا ہوتا ہے مائنس 2 مائنس 6 آئیوٹا مائنس 1 آئیوٹا یہ بن جاتا ہے مائنس 7 آئیوٹا اور نیچے آپ کے پاس ہے 3 پلس آئیوٹا اب یہاں سے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے آگے ریشنلائز کرنا ہے تو کرنے آپ کو پورا پروسیجر پتا ہے مائنس 2 مائنس 7 آئیوٹا اور 3 پلس آئیوٹا اس کو ملٹیپلائی کریں گے 3 مائنس آئیوٹا اور 3 مائنس آئیوٹا اب اوپر دو بریکٹیں اور نیچے دو بریکٹیں مائنس 2 مائنس 7 آئیوٹا اور 3 مائنس آئیوٹا نیچے آپ کے پاس بنا 3 پلس آئیوٹا 3 مائنس آئیوٹا اوپر ملٹیپلائی کریں مائنس 2 3 مائنس آئیوٹا مائنس 7 آئیوٹا 3 مائنس آئیوٹا نیچے فرمولا لگائیں a کا سکوئر مائنس b کا سکوئر مائنس 6 جمع 2 آئیوٹا مائنس 21 آئیوٹا اور پلس 7 آئیوٹا کا سکوئر اور نیچے آپ کے پاس بنا 9 مائنس مائنس 1 مائنس 6 اور یہ بن گیا مائنس 19 آئیوٹا اور پلس 7 آئیوٹا سکر کی جگہ کتنا ڈال لیا مائنس 1 اور یہ بنا 9 پلس 1 اس کو مزید سمپلیفائی کریں مائنس 6 اور یہ مائنس 7 بنے گا تو یہ کتنا بن جائے گا مائنس 13 مائنس 19 آئیوٹا اور نیچے کتنا ہے 10 10 پہ دونوں کو ڈیوائیڈ کر دیا لگ لگ it implies مائنس 13 بائی 10 اور مائنس 19 بائی 10 اور 7 آئیوٹا تو یہ آپ کا a plus b آئیوٹا فارم میں آگیا پانچ میں سوال کی طرف جاتے ہیں آپ اس میں دیکھیں all تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو ریشنلائز کرتے ہیں بریکٹ کے اندر بریکٹ کے اندر ریشنلائز کرتے ہیں تو کیا بنے گا 1 plus آئیوٹا اور نیچے ہے 1 مائنس آئیوٹا تو ریشنلائز کیا سی ہوگا 1 plus آئیوٹا اور 1 plus آئیوٹا whole square یا اس سے بھی ایک سیمپلیس طریقہ ہے وہ سیمپلیس طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر square کھول لیں تو آپ اس کو اس شکل میں لکھیں گے 1 پلس آئیوٹا کا whole square اوپر الگ کر لیا اور 1 مائنس آئیوٹا کا whole square الگ کر لیا اس کو کھول لیں اوپر a plus b whole square a square plus 2 a b کی جگہ آئیوٹا ہے اور یہ آئیوٹا کا square ہے اور نیچے a square minus 2 a b کی جگہ آئیوٹا اور آئیوٹا کا square اوپر plus کا square تھا تو plus 2 a b بان گیا یہ دیکھیں plus 2 a b اور نیچے minus کا square تھا تو کتنا آگیا minus 2 a b باقی کوئی فرق نہیں ہے 1 کا square 1 plus 2 iota اور iota square کی جگہ minus 1 مان گیا نیچے 1 کا square 1 minus 2 iota اور iota square is equal to minus 1 اب آپ دیکھیں 1 اور minus 1 اور اسی طرح نیچے 1 اور minus 1 کٹ گیا تو آپ cancer کتنا آگیا 2 iota اور نیچے minus 2 iota اب یہاں پہ بھی iota سے iota تو کتنا رہ گیا آپ کے پاس 2 by minus 2 2 کو minus 2 پہ تقسیم کریں تو minus 1 جواب آجائے گا اور minus 1 کو ہم لکھ سکتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں 1 آور پہلے 2 ملٹیپلائی ہو جائے گا کس کے ساتھ 1 minus iota کے ساتھ اور plus 3 iota یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا 1 minus iota کے ساتھ 1 آور 2 minus 2 iota اور plus 3 iota minus 3 iota کا square 1 over 2 plus iota بن گیا minus 2 iota plus 3 iota plus iota ہوتا اور minus 3 اور iota square کی جگہ minus 1 تو یہ بنا آپ کے پاس 1 over 2 plus iota plus 3 اور 1 over 5 plus iota سنگل بن گیا اس کو ہم کیا کرتے ہیں ریشنلائز کرتے ہیں ریشنلائز کرنے کا طریقہ بھی آپ کو پتا ہے 1 over 5 plus iota multiplied by 5 minus iota اور نیچے بھی 5 minus iota minus minus b iota سنگل بن گیا اس کو مزید سنگلی فائی کرتے ہیں over 26 اب آپ دونوں کو الگ الگ ڈیوائیڈ کریں 5 کو 26 پہ ڈیوائیڈ کریں اور minus 1 کو بھی 26 پہ ڈیوائیڈ کریں اور 7 iota اسی طرح سنگل بن گیا تو یا